اسلام علیکم میری کامیابی سیزن ٹو کے اسپیشل اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے حوالے سے ہے یہ دن ہمارے نو جوانوں کو خیراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نو جوانوں کو جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی نام ہی ان کی پہچان ہے بیرستر حالار وسان کو جتنا سرائے جائے اتنا کم ہے آج یومی دفاع کی موقع پر ہم ان سے ان کے خیالات کوچھیں گے اور ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم کیسے ہے سر والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آرڈینس کو کچھ اپنے بارے میں بتائیں دیکھیں میں بائی پروفیشن تو بیرستر ہوں مائی نیم اس حالار وسان اور ینگ پولیٹیشن بھی ہوں کیونکہ ہمارا فیملی بیگراؤنڈ پولیٹکس میں ہے شروع سے تو یہی ہے کہ سوشل ایکٹیوٹیز میں برچر کر کام کرتے ہیں روٹری میں بھی جاتا ہوں ایوینٹس میں جو تھوالیمنٹ میں بھی ایکٹیو پلے کرتا ہوں رول اپنا تو سوشل نیٹوکنگ ایوڈ سوشل نیٹوکنگ ایوڈ سوشل نیٹوکنگ کہ اس میں کافی ایکٹیو ہوں ایوڈ سوشل نیٹوکنگ ایوڈ سوشل نیٹوکنگ تو پولیٹکس کے ساتھ جو ہے وہ لاؤ کا کس طریقے سے آپ نے سوچا کیسے چوز کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس اور لاؤ کا اچھا کومبینیشن ہے اگر آپ کو لیجس لچور آپ بن جاتے ہیں تو اگر آپ کو لاؤ کے ایکٹس پتا ہوں گے تو زیادہ آپ پالیمنٹ میں بات کر سکتے ہیں ان اشیوز پر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر پبلک سپیکنگ میں بھی کافی امپروومنٹ آتی ہے لیگل سائیڈ کمیں ان تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیشن جو لوگوں کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے پر اگر کوئی اسیمبلی میں کونفیڈنٹلی سپیک کر سکتا ہے ویڈ ہیلپ آف لاؤ لیگل ناللیج تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا اچھا ہوگا جیسے آپ جانتے ہیں آج ڈیفنس سے ہے تو آج کل ہماری جو پاکستان آرمی کے لیے بہت خاص رن ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ کس طریقے سے ہماری ملٹری نے حفاظت کی اور وہ لا جواب تھا اس وقت میں بہت زیادہ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فرد کے لیے ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے جس طریقے سے پاکستان آرمی نے ہمیں ڈیفنڈ کیا اتنے لمحات میں اور 1965 کی وار ہو یا 1971 کی ہو یا کاغل وار ہو تینوں میں پاکستان آرمی نے بڑی جرت سے مقابلہ کیا ہے ہندوستان کی فوج کا اور ابھی بھی دو تین سال جو انسیڈنٹ ہوا تھا فیوری 2020 میں تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے ہم کتنے ایکٹیوڈی انوالڈ ہیں ہمیں پتا ہے پاکستان آرمی کو پتا ہے کس طریقے سے وہ اپنی نیشن کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے جب ہی بھی ہم جاتے ہیں بیرون ملک تو ایک فخر سے کہتے ہیں کہ وہ یا پاکستانی جس میں یہ ہے کہ ایک انسٹیٹویشن بھی آ جاتے ہیں آرمی کا بھی ہے گورنمنٹ کا بھی کردار ہے تو سب کا ساتھ ملکے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نام روشن ہے سارے انسٹیٹویشن جوڈیشن گورنمنٹ آرمی سب کا بھرپور کردار ہے اس میں صحیح کوئی میموری جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا جاتے ہو کہ آپ کے بچپن میں اس میں کس طریقے سے ڈیفنس ڈیی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ڈیفنس ڈیی ہمارے سکول میں پہلے نیشنل این تھم ہوتا تھا پھر ہمیں ہسٹری بتائی جاتی تھی کہ سکس سپٹمبر کو کیا ہوا تھا پاکستان آرمی نے کتنا بریولی فورڈ کیا اس چنگ میں اور اس کے کچھ پروگرامز اینکاد ہوتے تھے تاکہ نولیج ہو جو بھی فیچر جنریشن آرہی ہو ان کو پتا ہو کہ پاکستان میں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں جو ہمارے بڑے انسیسٹرز ہیں اور اس میں ایک جذبہ خون پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروگرامز تو بہت ہوتے تھے پر میں جو اسکولز کرنا چاہتے تھے وہ اوئرنیس پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ انسیسٹرز کو پتا ہو کہ کیا کیا ہوا ہے سکس سپٹمبر کو پاکستان کی دفاع کے لئے ہمارے فوجی نوجوانوں نے جو محدود وسائل کے ساتھ وہ جنگ لڑی تھی تو ایسے زندہ دل لوگوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہمیشہ لیمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں پر میں تو سلام پیش کرنا چاہوں گا پاکستان آرمی کو انسٹویشنز کو جنہوں نے اتنا جرت کے ساتھ مقابلہ کیا جو ہماری اپوزیشن میں آرمی تھی کافی ام سے زیادہ تھی پر پھر بھی جتنا بھی خراجے تیسیم پیش کریں وہ کم ہیں جتنا بھی اپریشیٹ کریں ان کی جو فائٹس ہیں انہوں نے کافی فیملی لاس کی ان چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں ایک چیزی تھی جو پاکستان تھا جو ان کے ذہن میں تھا جو ان کے معنی میں تھا کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے ہماری جان پاکستان کے لئے قربان تو آبیسلی ہمیں ینگسٹرز کا بھی آج کل آپ دیکھتی ہیں کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ پاکستان میں ینگسٹرز کنسس کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں پوزیٹیوٹی صحیح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی فوج میں اور آپ کی فوج میں کیا فرق ہے میں سمجھتا ہوں فوج تو پاکستان کی وہی ہے اور آبیسلی کچھ ایسے سرکمسچنسز آتے ہیں کہ تب ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کم تھے اب شاید زیادہ ہو گئے ہیں بجیٹ بھی ہم نے زیادہ مقتص کی ہوئی ہے آرمی کے لئے اور آبیسلی پہلے ایف سکسٹین تھے اب ایف سیونٹین ٹھنڈر آ گئے ہیں تو ایک ٹیکنالوجی کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے ہیومن ریسورس تو ہمارے پاس ہے ہیومن ویل بھی ہے جو شکھ روش پایا جاتا ہے کہ ہم موت اور جواب دیں گے اگر کوئی بھی ہماری اپوزیشن کوئی بھی ہماری اپوننٹ کنٹری ہمیں اٹیک کرتی ہے تو دے آلویز ریڈی پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیکھتے ہیں کتنی قربانیاں دی ہیں سیونٹی فائیو سیونٹی پوریئر کے بعد پاکستان انڈپینڈنس میں تو ہر انسان ہر پر چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ پاکستان کے لئے کر سکوں تو وہی جذبہ آرمی میں پیدا ہوتا ہے ہم بچپن سے ہی میجر رزیز بھٹی اور ایم ایم عالم جیسے جو انسپائرنگ پرسنالٹیز ہم کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں تو what their name brought up in your mind لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لمحات میں ہندوستان کے پلینز کرانا یہ بڑی کامیابی ہے نام اس لئے یاد رکھا جاتا ہے کہ کیونکہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اے فورس کتنے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے شہادت کی پرواہ کرتے ہوئے اور جو ہمارے مخالف تھے ان کو موت و جواب دیا اس لئے ابھی تک ان کا نام قائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آج بھی آئیں گے جبھی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی لمحات آتے ہیں تو پاکستان کی لوگ آرمی تیار ہیں جان قربان کرنے کیلئے کیونکہ ہماری آئیڈنٹیلی پاکستان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہمیں دیا ہے ہم جبھی بھی بہنون ملک چاہتے ہیں تو اپنے نام سے تو جاتے ہیں پر یہ کہ دے آس کس کے ورہ بھی فرم پر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ نام آپ نے جو میمینشن کی ہے مہم آلم صاحب یا میجر عزیز ورٹی صاحب تو اس طریقے سے اور بھی نام آئیں گے فیچر میں کیونکہ ہر کسی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اکے ویلی ایسی بھی بہتا ہے ہماری جنریشنی جو آج کی اسے کیا میکسج دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جنریشن ہیں ایلیڈلی ہو، ینگسٹرز ہو سب کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا قیام قائد عظم محمد علی جنہ صاحب نے کتنی مشکلات، کتنی تکلیفیں کتنے سال لگے تھے یہ ڈریم بنانے میں علامہ اقبال صاحب کا بھی اس میں بہت برپور کردار تھا یونٹی، فیتھ، ڈسیپلین یہ جو تین پرنسپل ہیں قائد عظم صاحب ہمیں دیکھے گئے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور جو بھی ان کی نصیت ہے اس پر عمل درامت کرنا چاہیے پاکستان کا نام آگے برانا ہے تو جو فور فاؤنڈرز ہیں ہمارے قائد عظم صاحب علامہ اقبال صاحب اور جو بھی اس تحریک میں سارے شریک تھے سر سید صاحب تو ان کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان نے کتنی مشکلاتیں دیکھیں کیسے پاکستان اچیب کیا کیوں نہ ہم پاکستان میں ایک بہتری کا نظام لے گئے آئیں through honesty, integrity and loyalty to this nation جی میرا نام بیرسٹر حالار وسان ہے I am a barrister and young politician 6 سپتمبر کو پاکستان میں بہت قربانی دی پاکستان Armenian institutions نے ہمیں یاد رکھنا چاہیے خصوص youngsters generation کو کہ کتنی مشکلات کتنی تکلیفوں کے بعد یہ ہمیں پیارا ملک پاکستان ملا اور ہمیں بہت کوشش کرنے پرے گی پاکستان کا نام روشان کرنے کے لیے اور قائد عظم صاحب علامہ اقبال صاحب کی جو legacy ہے اس کو continue کرنے کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میری کامیابی کو like and subscribe کریں Thank you موسیقا 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 موسیقی